السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے گھر کے جو جمعیداری ہے ان کے تعلق سے ان کے ان کا وقت چلا جاتا ہے اس کے بعد میں جو وقت بچتا ہے صبح کا اور رات کا اس بچے ہوئے وقت میں وہ اپنے چینل کا کام دیکھتے ہیں اس چینل کے کام کے اندر بھی کمنٹ ہے کمنٹ کا جواب دینا میل کا جواب دینا اور میں اس چیز کو فیس کرتا ہوں اور میں اس لیے میں اس چیز کو جانتا ہوں اور جو یوٹیوبر ہے وہ میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ بھئی چینل کے اوپر جو کمنٹ آتے ہیں ایک دن کے کمنٹ اتنے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا جواب دینا جواب دینا تو دور کی بات ان کو صرف پڑھ کے لائک کرنا اس میں بھی کافی وقت لگتا ہے حالانکہ ہمارے چینل کے اوپر یا ادر چینل کے اوپر صبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن حضرت کے چینل کے اوپر صبحان اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ سوال جواب کے زیادہ کمنٹ ہوتے ہیں اب ان کو پڑھنا پڑھنے کے بعد ان کا جواب دینا میل کا جواب دینا اور کوئی ایسا کمنٹ ہے کہ اس پر ویڈیو بنائے جا سکتا ہے تو اس پر ویڈیو بنانا تفصیلی معلومات کے لئے کتاب دیکھنا اب اس ویڈیو کو شوٹ کرنا ایڈٹ کرنا تھم نیل بنانا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا بولنے میں یہ بہت مطلب آسان لگتا لیکن جو کرتا ہے حضرت یہ چیز کر رہے ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز وہ کیسے منیج کر رہے ہیں جب مجھے پتا چلی تھی یہ ساری بات ہے کہ بھئی ان کا دس بارہ گھنٹہ کام کے اندر چلا جاتا اور باقی پھر گھر کے کام اس کے بعد یہ اتنی محنت کرتے ہیں ایک ویڈیو کے اندر تو میں بھی تھوڑا شوک دعا کہ بھئی یہ کس طریقے سے منیج کر رہے ہیں اپنا وقت اور سب سے بڑی بات کہ ان کا چینل مونیٹائز نہیں ہے اگر مونیٹائز ہوتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں لیکن مونیٹائز نہیں ہے تو اس سے بات یہ صاف جائر ہوتی ہے کہ بھئی خالص دین کے لیے یہ کام یہ کام کر رہے ہیں میں نے یوٹیوب پہ کافی چینل دیکھے لیکن میری نظر سے ایسا کوئی چینل نہیں گزا جو سوال اور جواب کے تعلق سے ہو مسائل کے تعلق سے ہو حالانکہ ایک دو چینل بھی نئے بنے لیکن وہ اپنی کمیونیٹی سے اہل سنت والجماعت سے بلونگ نہیں کرتے حالانکہ وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ اپنا جو مسلک ہے چھپانے کی کوشش کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی وہ اہل سنت والجماعت سے بلونگ نہیں کرتے جیسے اے ایم آئی اسلام ہے کس طرح کا کوئی چینل ہے وہ بھی اپنا عقیدہ اور مسلک چھپانے کی کوشش کرتا لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے تو حقیقت میں جو چینل میرے نظر سے گزرے ان میں یہ واحد ایک ایسا چینل مجھے دکھا جو مسائل کے تعلق سے ہے اور کبھی کبھی عزت جو باطل داقتیں ان کا بھی رد کرتے ہیں اور میں نہیں یہ سوال جواب کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے یہ چینل ہے اور عوام کے لیے چینل بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے کیونکہ جو لوگ جو بہار ودیش کے اندر رہتے ہیں علماء سے تچ میں نہیں ہے یا پھر ایسے سوال جن کو علماء سے پوچھتے ہوئے بندہ شرم محسوس کرتا ہے ایسے سوال یا پھر خاص کر عورتیں جو گھر کے اندر رہتی علماء سے تچ میں نہیں ہے یا ایسے سوال جو علماء سے پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے فیش ٹو فیش یا موبائل کے جریعے کسی بھی جریعے سے تو اس چینل کے اوپر آپ کمنٹ کے جریعے میل کے جریعے اوڈیو ویڈیو کسی بھی طریقے سے سوال کر سکتے ہیں اور کوئی بندہ یوٹیوب پر سوال کرتا ہے تو اس کی آئیڈنٹی شو نہیں ہوتی ہے تو اس سے شرم بھی محسوس نہیں ہوگی اور یہ چینل یہ جو میں نے حضرت کے چینل پر دیکھی اور آپ اگر ان کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ حضرت اپنے ویڈیو کے اندر کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ سبسکرائب کرو حالکہ جیسے میں ہوں کئی مار کافی مرتبہ نہیں میں اپنے ویڈیو کے اندر کہتا ہوں اور کافی جو یوٹیوبر وہ بھی ان میں سے بھی بہت سے یوٹیوبر کہتے ہیں کہ سبسکرائب کرو بیل آئیکن پر کلک کرو لیکن آپ نے حضرت کے ویڈیو کر دیکھے ہیں تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو ہماری یہ جمعیداری بنتی ہے ہمارا یہ فرج بنتا ہے کہ اتنی وہ محنت کر رہے ہیں اور سورس آف انکم بھی نہیں ہے ان کا اگر ہوتا سورس آف انکم کسی بھی مونیٹیج نہیں ہے اگر دوسرے طریقے سے بھی ان کے چینل سے انکم ان کو ہوتی ہوگی تو وہ زیادہ وقت اپنا دے پاتے ویب سائیڈ میں یا اپنے چینل کے تعلق سے زیادہ وقت دے پاتے لیکن ان کا مونیٹیج نہیں ہے کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے چینل سے ابھی ایکی ڈیٹ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں ان کے ویڈیو دیکھیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی یوٹیبر ہیں جو لوگ سن رہے ہیں اور جو یوٹیوب چینل اسلامی چینل خاص طور سے جو چلاتے ہیں ان سے میں گجارش کروں گا کہ ان کا آپ سپورٹ کریں ہم سب کی یہ جمہداری بنتی ہے کہ ان کا سپورٹ کریں کیونکہ عوام کے لئے بہت فائدے مند چینل ہے اور جو بھی یوٹیوبر میرے بات سن رہے ہیں ان سے میں گجارش کروں گا چھوٹے بارے سبھی اسلامی کی یوٹیوبر سے میں گجارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو بھی آگے اپنے کمیونیٹی میں لگا سکتے ہیں ایسی ویڈیو کو آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کوپی ریٹ فری ویڈیو ہے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی کمیونیٹی کے اندر لگا سکتے ہیں یا پھر ڈاریکٹ حضرت کے چینل کے تعلق سے ایک ریویو ویڈیو بنا سکتے ہیں اور بہت چلوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے چینل کو پرموٹ کریں گے تو ہمارے سبسکریبر کم ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کسی دوسرے چینل کو پرموٹ کر رہے ہو جو ڈیجر کرتا ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہو کسی بھی چینل کو پرموٹ کر رہے ہو تو آپ کے سبسکریبر کم نہیں ہوں گے تو آپ چاہے تو اسے پرموٹ کر دے یا پھر اسی کو اپلوڈ کر دے یا خود اپنی طرف سے ایک حضرت کے چینل کے تعلق سے ریویو ویڈیو بنا دے اور میں تو کہوں گا جو یوٹیوبر ہے وہ حضرت کے ٹچ میں بھی رہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی سوال ہو ڈاریکٹ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر ٹچ میں رہیں گے تو اس کا بینیفٹ ملے گا تو یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے لگی کہ آپ کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے کیونکہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آ رہا اس کے پیچھے اتنی محنت چھپی ہوئی ہے یہ تو کچھ باتیں میں آنے آپ کو مکمل باتیں میں آنے آپ کو نہیں بتائیے کچھ باتیں جو مجھے لگتا تھا کہ آپ تک پہنچنے چاہیے تاکہ آپ اس چینل کو اور زیادہ سیریس لے اور ان کے ویڈیوز شیئر کریں اور شیئر کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وارس اپ پہ آپ ایک پلی لیسٹ بنا لیجئے تاکہ ایک ہی کلک کے اندر سب کو ویڈیو چلا جائے گا تو آپ اس طریقے سے اور جو یوٹیوبر ان سے بھی میری گوجارش ہے کہ حضرت کے چینل کو پرموٹ کریں اور میں خود کافی یوٹیوبر کو میں جانتا ہوں عیرم ممالک کے پاکستان کے ہندوستان کے لیکن میں مجھے لگا کہ میں پہلے خود ایک ویڈیو بناؤں حضرت کے تعلق سے میں ان سے بھی ڈاریک بات کر سکتا تھا لیکن مجھے لگا کہ مجھے اس تعلق سے ویڈیو بنانی چاہیے تو میں بنا رہا ہوں اب آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں حضرت کے چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپسن میں میں نے دے دیا ہے آپ جائیں ویڈیٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کے سارے ویڈیو شیئر کریں اس گلامِ گریم نواز کو دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ